پتن نے یوکرین کے ساتھ یدھ میں اپنی سینہ کے ساتھ پرائیوٹ آمی ویگنر گروپ کا استعمال کیا پتن کے کہنے پر چیچن لڑاکے بھی یدھ کے میدان میں پہنچ گئے لیکن یوکرین اپنے سینکوں کے بل پر لڑتا رہا ہے اب امریکہ بھی روس کے خلاف دو الگ گروپ کے لڑاکوں کو اتارنے والا ہے روس کے خلاف امریکہ کا یہ فارمیولا نیا نہیں ہے لیکن اس دور میں دنیا کو یہ سن کر حیرانی ضرور ہو رہی ہے کہ امریکہ روس کے خلاف القاعدہ اور آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں کو اتارنے جا رہا ہے روس کے پاس پکی رپورٹ ہے روس نے تیاری بھی شروع کر دی ہے کل ہم اس نئے خلاصے پر آپ کو رپورٹ دکھا چکے ہیں اب کہانی آگے بڑھ چکی ہے نئی جانکاری کیا سامنے آئی ہے وہ بھی دیکھئے بیگناس کا جواب خونکھار آئی ایس آئی ایس خوراسن کے آتنکی چیچن فائٹرز کا جواب جان ہتھیلی پر لے کر لڑنے والے القاعدہ کے لڑا صرف یکرے نہیں اب روس کے سینکوں کو کچھ اور مورچوں پر بھی جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے روس کی خوفیہ ایجنسی کی رپورٹ سے پوتن کو امریکہ کی سازش کا پتہ چل چکا ہے لیکن رپورٹ آنے کے کچھ ہی گھنٹے بعد اس کا سبوت بھی مل گیا روس کے سہیوگی تاجکستان سے رپورٹ آئی ہے کہ اس کی سیما پر آتنکیوں کا جتھا پہنچ چکا ہے سیکرٹ رپورٹ آنے کے بعد کیا خلاصہ ہوا ہے وہ جان لیجی خلاصہ نمبر اے چار ازہار آتنکی روس پر حملے کے لیے تیار ہے خلاصہ نمبر دو افغانستان تاجکستان بورڈر پر آتنکی پہنچ چکے خلاصہ نمبر تی افغانستان میں آئی ایس آئی ایس کے کی طاقت چار گناہ بڑھی ہے خلاصہ نمبر چا الکایدہ کے آتنکی بھی روس کے لیے بڑا خطرہ بن چکے خلاصہ نمبر پانچ تاجکستان بورڈر پر روس کو سینہ بھیجنی پڑ سکتی اگر واقعی روس کی رپورٹ سچی ہے تو امریکہ اپنے بلان میں کامیاب ہوتا دیکھ رہا ہے روس کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ کوئی گڑبڑی ہوئی تو صرف 12 گھنٹے کے بھیتر روس کی سینہ تاجکستان افغانستان بورڈر پہنچ جائیں تاجکستان بورڈر پر روس کے سینکوں کا پہنچنے کا مددب سمجھئے تاجکستان میں ISISK کے آتنکیوں سے لڑائی شروع ہوگی روس کو یکرین یدھ کے بیچ ایک الگ کمانڈ سینڈر بنانا ہوگا تاجکستان اور یکرین دونوں کے لیے ایک ساتھ رنیتی تیار ہوگی روس کی طاقت بھی دو مورچے پر بڑھ جائے گی روس کی رپورٹ کے بطابے ISISK اور الکایدہ کے جن آتنکیوں سے روس کی سینہ کو لڑنا ہوگا وہ کوئی آم آتنکی نہیں روس کی خوفیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آتنکیوں کو امریکہ کی سینہ نے ٹریننگ دی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ آتنکیوں کو سیریا کے ال تنف امریکی سینڈر پر پرشکچن دیا جا رہا ہے ٹریننگ کے لیے امریکہ نے اپنے کمانڈوز کو ذمہ داری سوپی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ روس کے سینکوں کا مقابلہ کمانڈو ٹریننگ والے آتنکیوں سے ہوگا آتنکیوں کے پاس امریکہ کا آدھونیک ہتھیار ہوگا آتنکیوں کے پاس جنگ میں گولہ بارود کی کمی کبھی نہیں ہوگی دنیا جانتی ہے کہ روس کے پاس سینکوں اور ہتھیاروں کی بھاری کمی لیپرڈ اور چیلنجر جیسے ٹینک ملنے کے بعد یکرین کی سینہ کی طاقت بھی بڑھنے والی ہے ایسے میں روس کے لیے کسی اور مورچے پر جنگ جاری رکھنا بہت مشکل کام ہوگا امریکہ ایسی کوشش میں ہے کہ روس کو آتنکیوں سے الچھایا جائے تاکہ روس میں بھرتی نئے سینکوں کا پورا استعمال نہ ہو سکے علاقی تاجکستان میں روس کا ویدیشوں میں اسدھر سب سے بڑا سینی اٹھا ہے روس کو صرف تاجکستان کی سرکشہ کی چندہ نہیں ہے روس کو لگتا ہے کہ تاجکستان میں آتنکیوں کے انٹری سے چچنیا کے آتنگبادی بھی طاقتور ہو جائیں گے روس کو یہ بھی شک ہے کہ امریکہ آتنکیوں کو ڈیریکٹ یکرین بھی بھی بھیجوا سکتا ہے تاکہ یدھکال میں آتنکی ریفیوجی بن کر روس میں داخل ہو سکے اور پھر وزپورٹ کر سکے روس کی خوفیہ ایجنسیوں کو جتنی جانکاری ہے وہ سامنے آ چکی ہے لیکن سیپر پاور نیشن کی خوفیہ ایجنسی سی آئیے کا اصلی پلان کیا ہے اس کا پتہ صرف بھوشی میں ہونے والی گھٹناوں سے ہو سکے گا نیورو ریپورٹ ٹی وی نائن ہر ٹی وی نائن